مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں میں آپ کا بھائی مون سامویل آپ سب کے لئے خدا باپ سے دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو اپنی حفاظت اور نگہبانی میں رکھے آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہ آئے پاکستان میں جو ہمارے حالات ہیں جس طرح اس سرزمین کو ہمارے لوگوں کے لئے تنگ کر دیا گیا ہے آج نیدلینڈ کے کرسچن کمیونٹی نے اپنے بہن بھائیوں کے لئے سر جوڑ لیے ہیں آج کے کامیاب میٹنگ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم چودہ آگست کو پاکستانی امبیسی کے باہر ازادی کا دن منائیں گے وہ ازادی کا دن ہوگا مذہبی تعصب سے ازادی کا دن کرسچنوں کی عزتوں کے سودے سے ازادی کا دن میناٹی کو ڈی گریٹ کرنا ان کی انسلٹ کرنا ان کو برابر کا شہری نہ ماننا اس دن ہم ازادی کا دن منائیں گے کرسچن کمیونٹی کے غیور لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم یہاں اچھی زندگی گزاریں لیکن میرے لوگ وہاں پریشانی میں رہیں اب سب سے درخواست ہے دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے لوگوں کو جتنے لوگ یہاں شامل ہوئے ہیں اور جتنے لوگ اس دن بھی شامل ہوں گے ان کو دعاوں میں یاد رکھیں کہ ہم قائم رہیں ہمارے لوگ کھڑے رہیں آج جتنے بھی پریشانیاں ہمارے لوگوں کے لئے ہیں ان کے لئے ہم ڈٹ جائیں اپنے لوگوں کے لئے دیوار بھن جائیں ان کے لئے بھولیں ان کے لئے آواز اٹھائیں تاکہ وہ ہماری آواز اٹھانا ہمارے بہن بھائیوں کے لئے کا آرامت ثابت ہو ہر قسم کے پریشر بہت زیادہ پریشر ہیں انگی ایدر بہت زیادہ لابنگ ہوتی ہے ترہ ترہ کے فون آتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر بات کرنے آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں لیکن پھر بھی ہمارے لوگ کھڑے رہتے ہیں جب تک ہمارے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے سب سے پہلے پاکستان کی کرسچن کمیونٹی پاکستان کی منارٹی ہے اس سفید جھنڈے میں جو لال رنگ کر دیا گیا ہے جو پاکستان کے پرچہ میں سفید رنگ تھا اس کو کرسچنوں کے خون سے جو رنگ دیا گیا ہے اور وہ سفید رنگ اب سفید نہیں بلکہ مسیحوں کے خون سے لال ہو گیا ہے جب تک وہ خون صاف نہیں ہوتا جب تک مسیح برابر کے شہری نہیں ٹھہرائے جاتے جب تک اس تاثب کا شکار رہیں گے ہم بولتے رہیں گے ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے ہم اپنے لوگوں کے لیے کھڑے رہیں گے بولتے رہیں گے آج جتنے بھی لوگ آئے ہیں ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں آنے والے دنوں میں ہم بہت سارے اس چینل کو اس ویڈیو کو ہالینڈ میں بھی لوگ دیکھتے ہیں آپ سے درخواست ہے اپنے لوگوں کے لیے نکلیں اگر یورک کے دوسرے لوگ بھی چودہ انگست کو نکلنا چاہیں تو ضرور نکلنے اپنے لوگوں کے لیے آواز بنیں آج ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے آج ہمارے لوگ مر رہے ہیں آج ہمارے لوگ پریشانیوں میں ہیں وہ رات کو سوتے ہوئے بھی ڈرتے اور صبح جاگے ہوئے بھی گھر سے نکلتے ہیں جاکر بھی تو وہ دھرے اور خوف میں ہوتے ہیں جب ہماری بیٹیاں باہر جاتی ہیں اور گھر میں شام کو سکولوں سے کالجوں سے آنے والے ایک ٹائم میں ہمیں جب تک وہ گھر نہ پہنچے ہم خوف میں رہتے ہیں اس خوف سے نکالنے کے لیے برابر کے شہری بنانے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے نکلیں بولیں بولیں کیونکہ آپ کے بولنے سے ہمارے لوگوں کی رہائی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی پیچھے ہیں آپ کے بہن بھائی آپ کے آواز کے منتظر ہیں تو ضرور بولیے گا اگر آپ کے اندر ان کے لیے محبت ہے تو ضرور بولیے گا آپ کے ایک ایک لفظ آپ کی ایک ایک مومنٹ آپ کے لوگوں کو رہائی کیلئے ایک پہلا قدم ہوگا ضرور بولیں خدا آپ کو برکت دے محفوظ رکھے اور ہمیشہ آپ اپنے لوگوں کے لیے اچھا کرتے رہیں بولتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں خدا آپ سب کو برکت دے موسیقی